میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب حاجی محمد عفضل چیمہ صاحب تو آئیں ان سے جانتے ہیں کہ کل پاکستان تحقیق انصاف کے چیرمن جناب عمران خان صاحب گجہمالا تشریف لارہے ہیں لانگ مارچ اپنا لاؤلہ لشکر لے کر تو گجہمالا کے حوالے سے کیا تیاری ہیں اور گجہمالا کی پبلک کے لیے حاجی محمد عفضل صاحب کا کیا پیغام ہے اسلام علیکم صاحب جی علیکم السلام سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم نے ٹائم دیا تو گجہمالا کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں خان صاحب کے استقبال کے لیے جی تیاریاں ہماری تو ہیں ظاہر ہے ہمارا لیڈر آ رہا ہے اور ساری پی ٹی ای کی لیڈرشپ آ رہی ہے تو ہم نے آگے ان کو ویلکم کرنا ہے اس کے لیے بارپور تیاریاں کر رہے ہیں اور ہر جگہ سٹیج لگ رہے ہیں اور بہت اچھی طرح ویلکم ہوگا اور عوام جو ہے وہ خود بخود آپ کو پتہ ہے جب پہلے جلسہ ہوا تھا گجہمالا میں دو دفعہ ہو چکا ہے تو کتنا کراؤڈ پہنچا تھا اور ابھی تو اور یہ کراؤڈ اس لیے پہنچتا ہے کہ ان لوگوں نے اس حکومت نے عوام کو اتنا پرشان کر دیا ہوا ہے یعنی کوئی چیز ان سے سنبھالی نہیں جا رہی جس میں ایک بندے کو پوچھ رہا تھا وہ ایک بلب چلاتا ہے تو وہ بل اس کو پندرہ دار سولہ دار وہ کہاں سے پے کرے گا تو خود بخود لوگ نکل رہے ہیں اور ہمیں فون آ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جس کو بھی ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ کتنے بندے آئیں تو یہ انشاءاللہ بہت آپ لاہور جس طرح دیکھ رہے ہیں تو گجرہ والا میں بھی اسی طرح انشاءاللہ ہوگا اور جہاں جہاں خان صاحب جائیں گے ہمیں کوئی پرشانی نہیں ہے اللہ کے فضل سے عوام ساتھ ہے اور بس دعا کرے کہ یہ جلدی ہماری جان چھوٹ جائیں سے تو آپ کیا سمجھ دے ہیں کہ خان صاحب کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اسلام آباد کی کامپینٹ ٹانگ رہی ہیں جی وہ تو ٹانگ رہی ہیں آج انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے تو کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہی ہے چلو اچھی بات ہے انہوں نے کچھ تو ان کو سمجھ لگی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک ہٹ درمی سے کچھ چل سکتا ہے ایک طرف تیرہ پارٹی ہیں اور دوسری طرف اکیلی پارٹی اور ابھی جو زمنی الیکشن جتنے ہوئے ہیں اس میں پچھتر پرسنٹ ووٹ بھی لیے ہیں اور حالانکہ جو پہلا زمنی وضع حکومت بھی انہیں کی تھی تو یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے جمہوری ملک ہے یہاں عوامی رائے چلتی ہے چلنی چاہیے نہ کہ ایک ہی فرد واحد کی اور جس طرح یہ رانہ سناولہ بور رہا ہے بدتمیزی کے ساتھ یہ لوگ ملک چلائیں گے یہ ایک ایسے بندے کو اتنے برے لفاظ سے بلاتا ہے اس بندے کو جس کو اس ملک کی پچھتر پرسنٹ عوام جو ہے وہ پسند کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ ہمارے لیڈ کریں اور اس بندے کی زندگی جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کوئی ایسی بات کونس ہی لاسکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے فکوف ہے عوام ہم جو بھی کہیں گے وہ اب نہیں ہے اب مران خان نے شعور دے دیا ہے اب لوگ بور رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ جلدی ان سے جان چھوٹے تو ساری یہ جو عرشہ شریف والا واقعہ ہو گا ہے تو یہ لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں گے جی کامیاب اتنی عوام ہے کامیاب ہو نہیں سکتے کتنی دیر دبا سکتے ہیں دبایا ہوا تو تھا انہوں نے شروع سے یہ عوام دبی ہوئی ہے یہ سمجھیں کہ آپ ہم پینس سٹھ ستر کی دہائی میں ہمارا ملک بہت ملکوں سے بہتر تھا جرمنی سے بھی بہتر تھا یعنی جرمنی کی بھی مدد کی کوریا کی بھی مدد کی اور اس وقت سے جب سے یہ لوگ آئے ہیں دو تین پارٹیاں پیپس پارٹی پھر نون لیگ وہ تب سے لے کے انہوں نے اتنا عوام کو دبا دیا ہے معاشی طور پر یہ دبا کے رکھتے ہیں جیسے سندھ کے وڈیروں نے دبا کے رکھا ہوا ان لوگوں کو ووٹروں کو تو وہ جو فاربول ہے وہ پورے پاکسر میں چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں چل سکتا کتنی دیر چلے گا یہ عمران صاحب نے شعور دے دیا ہے اب دیکھیں ادھر یہ بس ہے واقعی وام مجبور ہے عوام واقعی پٹرول ڈالے گی تو وہ کسی جگہ پہنچے گی موٹسیکل لے کے یہ ان کو پتہ ہے کہ پٹرول کے پیسے بھی ان کی جیب سے ختم ہو جائے کہیں جا نہ سکیں اتنا ظلم یہ کر رہے ہیں اللہ اوپر بیٹھا ہے انشاءاللہ ان کی پکڑ ہوگی اور آپ کی پارٹی توڑنے کے لیے جو مختلف قسم کے کارڈ کے لے جا رہے ہیں جیسے فیصل وافڈا یا اور کل پر سو ایک پریس کانفرنس ہوئی میں نام نہیں لیتا تو یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں یہ جو دیکھیں سیاسے میں ایک نظریاتی بندہ ہوں پارٹی کا ہم نے اس پارٹی کو خان صاحب کے ساتھ بنایا ہے ہم نے سب سے پہلے آپ کو اپنے لیڈر پر اعتماد ہونا چاہیے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم وہ جو ہمارا لیڈر ہے اس نے جو آج تک اپنا اپنی زندگی جو محنت کی ہے جو سٹرگل کی ہے جو وہ اس میں لالج نہیں ہے تو وہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں تو باقی جو ہوتا ہے نا جی یہ سیاستدان جو جو الیکشن لڑتے ہیں یہ لیدہ ایک فارمولہ ہے ان کی ہم کسی قسم نہیں دیں گے یہ کسی پارٹی سے آئے گا کسی پارٹی سے آئے گا یہ عمران خان کی پارٹی ہے اور اس کی عوام کی پارٹی ہے اور اس کے ساتھیوں کی پارٹی ہے یہ ہماری پارٹی ہے یہ انشاءاللہ چلے گی اور اسی پارٹی نے اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اس ملک کے بہت بڑے بڑے فیصلے انہیں باقی ہیں یہ ایسے نہیں چلے گا ملک وہ فیصلے صرف اور صرف طریقے انصاف کر سکتی ہے باقی کسی میں جورت نہیں ہے ان میں جورت نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ چلیں ان میں جورت نہیں ہے ریشیا کے ساتھ چلیں یہ امریکن بلاگ سے باہر نکلیں جب تک ہم اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنی تجارت جہاں ہمیں ملک کا مفاد ہے جب تک وہ کام نہیں کریں گے تب تک ہماری بہتری نہیں آ سکتی انشاءاللہ دو تائی اکثریت لے کے اس ملک کا آئین نظام اور مرضی کے ساتھ انشاءاللہ فیصلے کریں گے اپنی عوام کے لیے جس طرح ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ یہ دس روپے کا پٹرول ہے ایران میں تو ہم روتے پھر رہے ہیں تیل کے لیے تو ادھر سے لے نہیں سکتے تو کیا بجاہ ہے کیا چیز ہے مسلمان ملک ہے ہمارا ہمارا ساتھی ہے ادھر کے لوگ ایک دوسرے میں ہم اسلامی بھائی ہیں ہمارا ملتا جلتا ہے سارا سسٹم تو اتنا مجبور اتنا سسٹم اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں سب بک چکے ہیں سب اور یہ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں ملک چلانے کی کیا کریں گے ان کے ساتھ بات کرو تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم امریکہ کے پوچھے بغیر یا اس کی مرضی کے بغیر ہم چال ہی نہیں سکتے یہ مان چکے ہیں اب یہ مان چکے ہیں تو پھر جو حالات ہیں ان کو بہتر کیسے کریں گے اب امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں نا تو لوگوں کے حالات ٹھیک کریں کیسے کریں گے کیا فارمول ہے ان کے پاس کیا کوئی امریکہ ان کو پیسے دے رہا ہے کہ یہاں ڈیم بنائیں یہاں سستی بجلی پیدا کریں اپنی جو مادنیات ہیں ان کو ہم تو اپنی مادنیات نہیں نکال سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ خان صاحب کا ویژن تو یہ تھا کہ ہم نے کسی کی گلامی نہیں کرنی اور یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے جب سے آئی ہے تو اس نے عوام کے جو مسئلے ہیں اس کو حال کرنے کے بجائے یہ دوسرے ملکوں کی گلامی کر رہے ہیں جیسے ہندوستان ہمارے ساتھ ہے وہ پچیس فیصد اس نے پرول کی قیمت کم کی ہے ہمارے ملک میں ڈیٹھ سو روپیہ ریٹ تھا ابھی ڈائی سو روپیہ انہوں نے کم کرنے کی بجائے بڑھا دی ہیں جیسے آپ بجلی کا ذکر کر رہے ہیں بجلی کا بھی بل جس کا ایک بلب چاہ رہا اس کو چار ہزار پانچ ہزار اور جس کے گھر اے سی ہیں جو سی چیزیں چاہ رہی ہیں وہ دس ہزار پندرہ ہزار تو یہ پاکستانی عوام تو آپ کے ساتھ کری ہے کیا آپ گورنمنٹ کے اندر آ کے اس عوام کے جو ابھی درپیش مسائل ہیں وہ حل کر سکیں گے جی بلکل انشاءاللہ حل کر سکتے ہیں اور پہلے بھی ہم کر سکتے تھے مسئلہ صرف یہی تھا کہ بس وہ کرنے نہیں دیا جا رہا آپ کے پاس جو جو کبینہ میں لوگ شامل ہوتے ہیں یا جو پارٹی جن کے ساتھ مل کے جو کولیشن گورنمنٹ جو بنی تھی تو وہ ساری ملی جولی تھی اور وہ کام نہیں ہو سکا اب ہم انشاءاللہ دو تا یک سریعت کے ساتھ آئیں گے وہ ہم ساتھ ہے اور یہ سارے کام وہ ہی کام جو سوچ کے خانساب آئے تھے وہ کام مکمل کریں گے انشاءاللہ اور رانہ سناولہ جو ابھی پہلے تو کافی بڑھ کے مار رہا تھا ابھی تھوڑا سلو ہو گئے تو اس کے لیے گوپے گام دیکھیں وہ بغیرت آدمی ہے اس میں کون سی غیرت ہے اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک جو لیڈر ہوتا ہے جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پہ بیلس بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے اپنی پارٹی کی وہ بات کریں لیکن یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جذبات کے ساتھ کھیلنا اور صرف حکومت اور غورمٹ میں بیٹھنے کے لیے ایسے اتھکنڈے اور ایسا سسٹم کرنا کہ جس سے عوام تباہ ہو رہی ہے کل قیامت کو دن یہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے اللہ کے پاس جواب دے ہیں سب لہذا اس کی کیا بات کرنی ہے اس بندے کی یہ انہوں نے جو سب سے بغیرت بندہ تھا اس کو بٹھایا انہوں نے کہ یہ بندہ جو ہے نوائی یہ رکے گا آپ دیکھیں تیرال قادری صاحب جو کتنی انہوں نے سٹرگل کی انہوں نے ادھر مارڈل ٹاؤن میں جو نہق لوگوں کا قتل کیا آج تک اس کا کچھ نہیں بننے دیا اور اسی کا اس کو ازاد دے رہے ہیں کہ یہ سب سے بغیرت ہے لہذا اس کو لے کے آؤ کیونکہ یہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ تو نہیں یہ برداشت کر سکتا اس چیز کو یہ جمہوری ملک ہے جہاں عوام چاہتی ہے اس کے مطابق یہاں چلنا چاہیے ویسے سسٹم چالی نہیں سکتا وہ مارڈل ڈونوالا واقعہ ایک دفعہ پھر درانے کی کوشش کی گئی پچیس مہی کو آپ کی پارٹی کے اوپر یہ تو آپ کے کارکن آگے سے سبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جب اسلام آباد پہنچیں گے پورا پاکستان امران خان کی آواز پہ باہر نکلا ہے تو اگر حکومت نے پھر ایسا کوئی واقعہ پیش کرنے کی کوشش کی یا کارکنوں پر ظلم کرنے کی کوشش کی تو آپ مضاحمت کریں گے یا برداشت کریں گے پہلے یہ تھا کہ یہ کرنا چاہتے تھے اسی طرح تو خان صاحب نے بڑا حکمت کا مزارہ کیا انہوں نے یہ اداروں کا ٹکراؤ چاہتے تھے انہوں نے وہ ٹکراؤ نہیں ہونے دیا اور وہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد یہ تین مہینے انہوں نے انتظار کیا اب چونکہ ان کو بتا کے جا رہے ہیں اور بالکل ایک پہلے خیبر پختون خواہ کی طرف سے آئے تھے اب اس طرف سے جا رہے ہیں اور بقیدہ بتا کے جا رہے ہیں کوئی چھپکے وار نہیں ہو رہا کوئی جلدبازی میں نہیں ہو رہا اب ان کو پتا ہے اب اگر انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑے صفاقی اور ظلم کا ایک عمل ہوگا تو اس میں چونکہ ہمارے لیڈر تو نہیں چاہتا قتل و غارت یا خون خرابہ ہو اس لیے انتظار کیا اور ہمارے پاس اب چارہ ہی نہیں ہے اب نکل آئے ہیں اب واپس نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ وہ جن کو وہ سامنے لانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ ان کا حکم نہیں مانے گا تو گجہ مالا کی عوام کو ایک اپنی طرف سے میسیج دے دیں پھر اپنے پروگرام کا احترام کرتے ہیں جی میری میرا میسیج یہ ہے جی کل آج خان صاحب آئیں گے کاموں کی تک اور اس کے بعد لانگ مارچ آج کا دن جو ہے وہ سٹاپ ہوگا کل گیارہ بجے شروع ہوگا امنہ باز سے موڑے امنہ باز سے اور اس کے بعد چندہ قلعہ سپر ایشیا چندہ قلعہ درمیان اور تیسرا جو ہے وہ گندلوں والا اڈا اور پھر وہاں سٹاپ ہوگا شام کو اور اگلے دن سنوار کو لوئیاں والا بائی پاس سے سٹارٹ ہوگا جس میں حافظ آباد بھی شامل ہوگا اور وہاں سے ڈسکا کی طرف نکلے گا اور یہ سارا جو ہے عوام کے لیے گجران والا یہ ہے کہ یہ موقع ہے اس موقع کے بالکل یہی موقع ہے ان کو ایک بتانے کا کہ ہم خان کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں اور حق کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں سارے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ بہت بارپور طریقے سے نکلیں ہر کوئی بندہ نکلے یہ ارزانہ روز روز اس طرح کے موقع نہیں ملتے بہت شکریہ اللہ جی ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے حاجی محمد افضل چیمہ صاحب تو انہوں نے اپنے پیغامات دیئے گجران والا کی عوام کو میسے دیئے تو آپ سب خان کے لیے نکلیں آپ سب سے پر زور ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب ہمارے شہر میں آ رہے ہیں جیسے آپ نے پہلے تریحی استقبال کیا خان صاحب کا دو تریحی جلسے ہوئے گجران والا کے اندر تو خان صاحب کے ساتھ نکلیں اپنے پاکستان کی آزادی کے لیے نکلیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدمت میں آزاد ہوتا ہوں اسلام علیکم